دیکھئے بیاغ سبق کتاب پر گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کے خاصے پڑھنا شروع کیے تھے بھئی اور وہاں پر صاحب کافیہ عبارت لائے تھے وَمِن خَوَاسِهِ دُخُولُ اللَّامِ تو وَمِن خَوَاسِهِ میں میں نے بتلایا کہ مِن تبعیزیہ ہے اور خواس جو ہے جمع کسرت کا سیغہ ہے بھئی ایک ہے جمع قلت اور ایک ہے جمع کسرت بھئی جمع قلت کا اطلاق جو ہے تین سے لے کر نو تک ہوتا ہے اور دس سے لے کر الامالہ نہایت تک یہ جمع کسرت ہے بھئی تو گویا جمع کسرت کی ابتداء دس سے ہو رہی ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمع قلت جو ہے اس کا اطلاق تین سے لے کر دس تک ہوتا ہے تو اس قول کے مطابق جو دس ہے وہ جمع قلت کے اندر داخل ہے اور دس سے اوپر جو ہے وہ ہے جمع کسرت کے افراد بھئی تو گویا ابتداء کے اعتبار سے دونوں قول موافق ہیں پہلے قول والے بھی کہتے ہیں کہ جمع قلت کا آغاز تین سے ہوتا ہے دوسرے قول والے بھی کہتے ہیں کہ جمع قلت کا آغاز تین سے ہوتا ہے البتہ انتہا کے اندر اختلاف ہے پہلے قول والے کہتے ہیں کہ جمع قلت کی انتہا نو پر ہو رہی ہے اور نو سے اوپر جو ہے وہ جمع کسرت کے افراد ہیں جبکہ دوسرے قول والے کہتے ہیں کہ جمع قلت کی انتہا دس پر ہوتی ہے تو دس گویت جمع قلت کے افراد میں سے ہے اور دس سے اوپر جو ہیں وہ جمع کسرت کے افراد ہیں تو یہاں پر صاحب کافیہ نے ومن خواسیہی میں جمع کسرت کا سیغہ استعمال کر کے اشارہ کر دیا کہ اسم کے خواس زیادہ ہیں بھئی دس سے زیادہ ہیں میں نے بتلایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اسم کے جو خاصے ہیں ان کی تعداد کوئی تیس تک پہنچتی ہے بھئی اور اس کے شروع میں پھر من تبعیزیہ یہاں لے آئے بھئی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ تمام خاصے میں یہاں پر ذکر نہیں کروں گا بعض خاصے ذکر کروں گا اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ یہ جو پانچ خاصے یہاں انہوں نے ذکر کیے ان میں سے ہر خاصے کے زمن میں کئی کئی خاصے آ گئے بھئی تو گویا یہ پانچ سے زیادہ خاصوں کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ خاصہ کہتے ہیں اس چیز کو جو ایک شہ کے ساتھ خاص ہو اور غیر میں نہ پائی جائے اس کو اس شہ کا خاصہ کہتے ہیں جیسے ذحق یہ انسان کا خاصہ ہے بھئی ذحق صرف حیوانات میں سے انسان کرتا ہے اور کوئی حیوان ذحق نہیں کرتا بھئی اور پھر یہ جو خاصہ ہے یہ دو قسم پر ہوتا ہے کبھی یہ خاصہ شاملہ ہوتا ہے اور کبھی غیر شاملہ خاصہ شاملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاصہ اس شہ کے تمام افراد کو شامل ہے یعنی سب کے اندر پائی جاتا ہے کوئی ایک فرد بھی اس شہ کا ایسا نہیں ہے جس میں وہ خاصہ نہ ہو بلکہ تمام افراد میں ہے اور خاصہ غیر شاملہ وہ ہے جو تمام افراد میں نہ پائی جائے بلکہ باز میں پائی جائے اور اس کی مثال بھی شارح جامی نے دی تھی بھئی جیسے انسان کا کاتب ہونا اب ہر انسان میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھ سکتا ہے اس میں کتابت کی صلاحیت رکھی ہے تو ایک ہے کتابت کی صلاحیت اس کو کہیں گے کتابت بالقوة یعنی بالقوة کاتب ہونا یعنی اس میں کتابت کی صلاحیت ہونا اور یہ ہر انسان میں ہے بھئی ہر انسان میں کتابت کی صلاحیت ہے اور ایک ہے کتابت بالفعل بھئی یعنی بالفعل عملی طور پر کتابت سیکھنا کتابت کرنا یعنی لکھنا وغیرہ اور یہ صفت تمام انسانوں میں نہیں جو پڑھنا لکھنا سیکھ لے گا وہ تو کاتب بالفعل بن جائے گا اور جو پڑھنا لکھنا نہیں سیکھے گا وہ کاتب بالفعل نہیں معلوم ہے کاتب بالقوة یہ خاصہ شاملہ ہے انسان کے لئے اور کاتب بالفعل یہ انسان کے لیے خاصہ غیر شاملہ ہے بھئی پھر اسم کے خاصے ذکر کرتے ہوئے پہلا خاصہ ذکر کیا دخول اللامی لام کا داخل ہونا اور آگے شارح جامی نے بتلا دیا اے لام تعریفی لام سے کونسا لام مراد ہے لام تعریف اس لیے کیونکہ لام تو کئی قسم پر ہے ایک لام ابتداء ہے بھئی جو جملے کی تاقید کے لیے آتا ہے اور وہ تو فعل پر بھی داخل ہوتا ہے وہ تو اسم کا خاصہ نہیں اسی طرح ایک لام جو ہے ویسے تاقید کے لیے آتا ہے جیسے لَيَزْغْرِبَنَّ یہ بھی کس پر داخل ہوتا ہے یہ فعل پر داخل ہوتا ہے اسی طرح لام عمر کے لیے بھی آتا ہے لِيَزْغْرِبْ چاہیے کہ وہ پٹائی کرے تو یہ لام بھی اسم کے ساتھ خاص نہیں تو پھر لام سے کونسا لام مراد ہے شارح جامی نے بتلا دیا لام سے مراد لام تعریف ہے بھئی اور میں نے بتلایا تھا لام تعریف سے لام حرفی مراد ہے اسمی نہیں کیونکہ اسمی تو حرف ہوتا ہی نہیں وہ تو خود کیا ہے اسم ہے اسم موصول ہے وہ تو مبنیات کے اندر داخل ہے تو یہ لام حرفی مراد ہے اور لام حرفی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ کبھی زائدہ بھی آتا ہے تحسین لفظ کے لیے لفظ کو حسین بنانے کے لیے جیسے الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما تو ان ناموں پر جو لام داخل ہے یہ تعریف کا فائدہ نہیں دے رہا کیونکہ یہ لفظ تو علم ہے پہلے سے ہی معارفہ ہیں تو یہاں یہ جو لام آیا یہ لام حرفی ہے اور یہ صرف تحسین لفظ کے لیے آیا ہے لفظ کو حسین بنانے کے لیے اور اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہا یعنی تعریف کا فائدہ نہیں دے رہا لیکن یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے کیونکہ یہ لام حرفی ہے بھئی تعریف ہے بھئی تعریف کا فائدہ تو نہیں دے رہا لیکن ہے کیا لام تعریف ہی ہے اور ایک علیفلام حرفی وہ ہوتا ہے جو غیر زائدہ ہوتا ہے جو اپنے معنی کا فائدہ دیتا ہے اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں چار قسم پر ہے یا وہ علیفلام جنسی ہوگا یا استغراقی ہوگا یا عہد خارجی ہوگا یا عہد ذہنی ہوگا بھئی پھر میں نے یہاں آپ کو بتلایا تھا دخول اللامی ای لام تعریفی لام تعریفی اس کو میں نے مجرور کیوں پڑا اس کی کیا وجہ کہ یہ تفسیر ہے ماقبل سے اور یہ ترکیب کے اعتبار سے بدل بنتا ہے کیا بنتا ہے تو ماقبل والا اللام جو ہوا مبدل منہو اور آگے لام تعریف اس سے بدل ہوا اور مبدل منہو اور بدل کا ایک ہی عراب ہوتا ہے جو عراب مبدل منہو کا ہو وہی عراب بدل پر بھی آتا ہے تو وہ مجرور تھا کیونکہ وہ مضافلے تھا دخول کے لیے دخول اللامی تو یہ لامی تعریف کیا ہے اس لام سے بدل ہے تو یہ بھی مجرور ہے بھئی پھر میں نے بتلایا تھا کہ یہاں علماء کے دو مذاہب ہیں بھئی بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو علف لام ہوتا ہے یہ عوض ہوتا ہے مضافن علی کا تو اصل میں دخول اللامی یہ جو علف لام آیا یہ مضافلے کا عوض ہے بھئی اور وہ مضافلے کیا ہے اتعریف کیا ہے اتعریف دخول اللامی اصل میں تھا دخول اللامی تاریفی پھر اس تاریف مضافلے کو حضف کیا گیا اور اس کے عوض میں اس لام پر علف لام لے آئے تو کیا بن گیا دخول اللامی تو اس اللام پر جو علف لام ہے یہ عوض ہے مضافن علی سے جبکہ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ علف لام مضافلے کا عوض نہیں بنتا علف لام جو ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی دخول اللامی اس لام کا داخل ہونا علف لام کی ذریعے اشارہ کر دیا کوئی خاص لام مراد ہے اور کونسا لام مراد ہے لام تعریف بھئی تو دونوں گروہوں کے نزدیک اللام سے لام تعریف مراد ہے صاحب جامی نے آگے جو بتلایا اے لام تعریفی یہ کسی ایک مذہب کو بھی ترجیح نہیں دے رہا وہ صرف اتنا بتلا رہے ہیں کہ اللام سے کیا مراد ہے لام تعریف دونوں تقریریں اس پر منطبق ہو جاتی ہیں جن کے نزدیک یہ علف لام عوض ہے کس کا مضافلے کا تو ان کے نزدیک بھی بات ٹھیک ہو گئی اللامی اے لام تعریفی اور جن کے نزدیک یہاں علف لام عوض مضافلے کا نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہے خاص لام کی طرف اور وہ کونسا لام ہے لام تعریف وہ بھی یہاں منطبق ہوتی ہے بات اللام سے کیا مراد ہے اس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے اعلام تعریفی بات سمجھ میں آگئے تو معال یا نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے البتہ طریقے میں اختلاف ہے تو دونوں کے نزدیک اللام سے مراد لام تعریف ہے لیکن صرف طریقے میں اختلاف ہے ایک کہتے ہیں کہ یہ لام تعریف کس طرح مراد ہے کہ علف لام عوض ہے اس مضافلے کا اور دوسرے کیا کہتے ہیں کس طرح مراد ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ عیوز نہیں ہے مضافلے کا پھر اس کے بعد شارح جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصنف اگر حرف تعریف کہہ دیتے دخول حرف تعریفی تو اس میں میم تعریف بھی داخل ہو جاتا جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لیسا منم بررم سیامو فیم سفر سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے میں نے بتایا کہ یہ قبیلہ طے ہے عرب کا مشہور قبیلہ اس کی ایک شاخ ہے بھئی حمیر قبیلہ اور یمن کا ایک قبیلہ ہے وہ جو ہیں علف لام کے بجائے علف میم بولتے ہیں تعریف کے لیے آپ تو کہتے ہیں الرجل وہ کہتے ہیں امرجل لام کی جگہ کیا بولتے ہیں میم بولتے ہیں تو کہتے ہیں اگر صاحب کافیہ دخول اللام کے بجائے دخول حرف تعریف کہہ دیتے تو اس صورت میں یہ میم تعریف بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا جو بھی حرف تعریف ہوتا وہ داخل ہو جاتا اور وہ دو ہیں ایک لام تعریف ہے ایک میم تعریف لیکن صاحب کافیہ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اس لیے کیونکہ اس کی شہرت نہیں وہ مشہور نہیں تو جو مشہور ہے وہ صرف لام ہے اس کو ذکر کر دیا جبکہ بعض نے اور جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو میم ہے وہ کوئی الگ حرف تعریف نہیں ہے یہ اصل میں وہی لام تھا قبیلہ خیمیر والوں نے اس لام کو کس سے بدل دیا میم سے بدل دیا تو یہ میم کوئی الگ حرف تعریف نہیں ہے یہ اسی لام سے بدل کر آیا ہے تو جب دخول اللام کہہ دیا تو اس میں یہ بھی داخل ہو گیا اس کے بعد میں نے بتلایا تھا کہ علف لام کے اندر تین مذاہب ہیں بھئی ایک مذہب امام خلیل ابن احمد کا ہے جو استاذ ہیں امام سیبوے کے بھئی وہ فرماتے ہیں کہ یہ حرف تعریف ال ہے بھئی ال یہ سارا حرف تعریف ہے ال بروزن حل بھئی بروزن حل یہ سارا حرف تعریف ہے جبکہ ایک مذہب امام مبرد کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے یہ جو حمزہ ہے یہ ہے حرف تعریف اور باقی لام کو ویسے بڑھایا گیا تاکہ حمزہ استفام سے فرق ہو جائے ورنہ تو فرق نہیں ہو سکے گا تو اس کے ساتھ لام بڑھا دیا اب وہ حمزہ جو استفام کے لیے ہے وہ ہے اکیلا اور یہ جو حمزہ ہے تعریف کے لیے اس کے ساتھ لام بھی ہے اس سے دونوں میں فرق ہو جائے گا جبکہ امام سیبوے فرماتے ہیں کہ ان میں سے الف لام میں سے لام اصل ہے لام اصل ہے اور لام جو ہے وہ ساکن ہے اور کلام عرب میں ساکن سے تو ابتداء نہیں ہو سکتی تو شروع میں حمزہ وصل لے آئے اور حمزہ وصل تو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ مقصور ہونا چاہیے مقصور ہونا چاہیے جیسے فیل میں آپ پڑھتے ہیں اے ضرب اے افتح تو لیکن یہاں پر اس کو مفتوح لے آئے حمزہ وصل کو وجہ یہ کہ فتحہ جو ہے وہ اخف الحرکات ہے تمام حرکتوں میں سب سے خفیف ہے اور الف لام بھی کثیر الاستعمال ہوتا ہے اس لئے وہ والا حمزہ وصل جو انتہائی خفیف ہے سب سے خفیف ہے بھئی اور علامہ ابن حاجی برحم اللہ نے امام سیبوے کے مذہب کو ترجیح دی ہے چنانچہ فرمایا دخول اللامی دخول الحمزہ بھی نہیں کہا اور دخول عل بھی نہیں کہا بلکہ کیا کہا دخول اللامی معلوم ہو وہ کس کے مذہب کو ترجیح دے رہے ہیں امام سیبوے کے مذہب کو ترجیح دے رہے ہیں اور وجہ یہ وجہ یہ ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ اگر حمزہ کو قرار دیا جائے کہ یہ اصل ہے عل میں سے حمزہ اصل ہے تو حمزہ یہ تو حمزہ وصلی ہے یہ تو درجہ عبارت میں ہر جگہ گرتا چلا جاتا ہے اور علامت جو ہے اس کو حضف نہیں کیا جاتا بھئی لہٰذا اس کو اصل قرار نہیں دیا جا سکتا اور امام خلیل ابن احمد کیا فرماتے ہیں کہ ال یہ سارا جو ہے حرف تعریف ہے اس کو بھی ترجح نہیں دی کیونکہ اس کے اندر بھی حمزہ داخل تھا اور یہ حمزہ کیا ہے درجہ عبارت میں گر جاتا ہے تو امام مبرک کی بات لیں تو حرف تعریف کیا ہے حمزہ تو گویا پوری علامت ہی گر جاتی ہے درجہ عبارت کے اندر حمزہ گر گیا تو پوری علامت ہی گر گئی اور امام خلیل کا مذہب لیا جائے تو ال جو ہے یہ حرف تعریف ہے اس میں سے ایک جز حمزہ درجہ عبارت میں گر جاتا ہے حالانکہ علامت جو ہے اس کو گرنا نہیں چاہیے نہ اس کے کل کو گرنا چاہیے نہ اس کے جز کو گرنا چاہیے تو اس لئے انہوں نے ترجح دی امام سیبوے کے مذہب کو اور میں نے آپ کو یہاں اقیمتی نکتہ بھی بتلایا تھا کہ امام سیبوے فرماتے ہیں یہ لام ساکین ہے اور ابتداء بساکین تو کلام عرب میں نہیں ہو سکتی اس لئے اس کے شروع میں حمزہ وصل کو بڑھا دیا گیا میں نے بتلایا تھا کہ کلام عرب میں ابتداء بساکین نہیں ہو سکتی اور زبانوں کے اندر ابتداء بساکین ہو سکتی ہے اور اس کی جیسے میں نے مثال دی تھی جیسے سکول بھئی سین ہے شروع میں یہ ساکین ہے سکول دیکھو نہ اس پر زبر ہے زبر ہوتا تو سکول ہوتا سکول میں نہیں کہہ رہا میں سکول کہہ رہا ہوں دیکھو نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش تو یہ ابتداء بساکین ہو رہی ہے تو اور زبانوں میں ابتداء بساکین ہو سکتی ہے لیکن کلام عرب میں ابتداء بساکین نہیں ہے اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ بھئی یہ لام تعریف یہ اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے یہ اسم کا خاصہ کیوں ہے یہ فعل اور حرف پر کیوں نہیں داخل ہوتا تو اس کی وجہ انہوں نے بتلائی تھی کہ جو حرف تعریف ہے لام یہ ایسے معنی کی تعیین کے لیے لائے جاتا ہے کہ وہ معنی مستقل ہو اور مطابقی ہو وہ معنی کیا ہو مستقل ہو اور یعنی جس پر لفظ مطابقی طور پر دلالت کر رہا ہو تو اب اس سے حرف بھی نکل گیا کیونکہ حرف کا تو معنی ہی مستقل نہیں ہوتا فعل کا معنی مستقل ہوتا ہے لیکن کونسا معنی وہ تضمنی معنی ہوتا ہے مطابقی نہیں تو فعل بھی نکل گیا تو یہ صرف کس پر داخل ہوتا ہے اس سم پر بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں اس کو کس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ تعیین کرے اس معنی کی جو مستقل بھی ہے اور لفظ اس پر مطابقی طور پر مطابقتا دلالت کر رہا ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ معرفہ کسے کہتے ہیں جو معین ذات پر دلالت کرے اور نکرہ کسے کہتے ہیں جو غیر معین ذات پر دلالت کرے تو یہ علی فلان بھی تعیین کے لیے آتا ہے کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے لیکن کونسی چیز کو متعین کرے گا کونسے معنی کو جو مستقل ہو اور اس پر لفظ مطابقی طور پر دلالت کر رہا ہو اور وہ صرف اسم ہوتا ہے یا یوں کہیں وہ صرف اسم کا معنی ہوتا ہے لہذا یہ صرف اسم پر داخل ہوگا فعل اور حرف پر داخل نہیں ہوگا اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ بھلا جو خاصہ ہے یہ خاصہ غیر شاملہ ہے یہ تمام اسموں پر داخل نہیں ہوتا جیسے اس میں اشارہ ہے اسی طرح زمیریں ہیں اسی طرح اسمائے موصولہ ہیں ان سب پر آلف لام جو تعریف والا ہے یہ داخل نہیں ہوتا اور بلکہ ایک فرمایا کہ جتنے خاصے یہاں ذکر ہوئے یہ پانچ کے پانچ سب خاصہ غیر شاملہ کی قبیل سے ہیں بات سمجھ میں آگئی جی اب آئیے آج کے سبق پر بھائی وَمِنْهَا دُخُولُ الْجَرِّ وَإِنَّمَ اختُصَّ دُخُولُ الْجَرِّ بِالْإِسْمِ لِأَنَّهُ اَسَرُ حَرْفِ الْجَرِّ فِي الْمَجْرُورِ بِهِ لَفْزًا وَفِي الْمَجْرُورِ بِهِ تَقْدِيرًا كَمَا فِي الْإِضَافَةِ المعنبیّة وَمِنْهَا دُخُولُ الْجَرِّ کافیہ کی عبارت بھائی کافیہ کی عبارت کیا تھی سرح مطن مطن وَمِنْ خَوَاسِهِ دُخُولُ الْلَامِ وَالْجَرِّ وَالْجَرِّ اور تو یہ وَو اور الْجَرْ کے درمیان مِنْ هَا دُخُول یہ لفظ صاحبِ جامی نے ذکر کیے بھائی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جر کا عطف الْلَام پر ہے اور الْلَام پر کیا لفظ داخل تھا دُخُول دُخُول مُزَاف تھا اور الْلَامِ مُزَافون اِلَي اسی طرح یہ وَالْجَرِّ اس کو بھی کیسے پڑھیں گے مجرور پڑھیں گے کہ اس کا عطف اس کے اوپر ہے تو کہتے ہیں وَمِنْ هَا دُخُولُ الْجَرِّ اور اسم کے خاصوں میں سے جر کا داخل ہونا ہے وَإِنَّ مَخْتُسَّ دُخُولُ الْجَرِّ بِالْإِسْمِ سوال یہ جر اسم کا خاصہ کیوں ہے جر اسم کا خاصہ کیوں ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو جر ہے یہ دراصل اثر ہوتا ہے حرف جر کا حرف جر کسی کلمے پر داخل ہوتا ہے اور اس کو کیا دے دیتا ہے جر دے دیتا ہے تو یہ کس کا اثر ہے حرف جر کا اور حرف جر جو ہے وہ صرف اسم پر داخل ہوتا ہے تو جو اس کا اثر ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی صرف کس میں آئے گا اسم میں ہی آئے گا حرف جر فیل یا حرف پر داخل ہی نہیں ہوتا جب ان پر داخل ہی نہیں ہوتا تو اس کا جو اثر ہے یعنی جر وہ بھی فیل اور حرف میں نہیں پایا جائے گا صرف اسی میں پایا جائے گا جس پر حرف جر داخل ہو رہا ہے اور حرف جر تو صرف کس پر داخل ہوتا ہے اس سم پر پھر یہاں ایک اور بات سمجھ لو یاد رکھو حرف جر کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور اس کو ہم جر مجرور سے تعبیر کرتے ہیں جیسے مرر تو بی زیدین یہ بات جار رہا ہے اور زیدین مجرور جر مجرور یہ مل کر مرر تو سے متعلق ہیں تو اس کو جر مجرور کہتے ہیں اور کبھی حرف جر جو ہے وہ تقدیرا ہوتا ہے حرف جر تقدیرا ہوتا ہے اور وہ اضافت معنویہ کے اندر ہوتا ہے آپ نے پڑا ہے بلکہ پہلے اضافت لفظیہ اور معنویہ کو سمجھ لیں اضافت لفظیہ اسے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف اور صفت کے سیغے سے مراد تمام صفت کے سیغے نہیں ہیں صرف اس میں فاعل اس میں مفعول اور صفت مشبہ اس میں فاعل اس میں مفعول اور صفت مشبہ صرف یہ تین سیغہ مراد ہیں اس میں تفضیل وغیرہ اس کے اندر داخل نہیں تو سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو یہ ہے اضافت لفظی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جس طرح فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائب فائل چاہیے اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائب فائل چاہیے زیدن زاربن کیا ترکیب کریں گے زیدن مرفو لفظن مبتدہ زاربن مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کوئی ربط بھی آ گیا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا تو زاربن صفت کا سیغہ ہے اس میں فائل ہے اور اس نے عمل کیا اور ہوا زمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو رفع دے دیا تو یہ زمیر کو رفع دیا ہے اور کبھی اس میں ظاہر میں بھی یہ عمل کرتا ہے مثلا اسی کے ساتھ عمر لے آؤ زیدن زاربن عمرن زیدن زاربن عمرن اب آپ سے کوئی پوچھے کہ عمرن کو نصب کس نے دیا تو آپ کیا کہیں گے زاربن نے دیا کہ یہ صفت کا سیغہ ہے اور صفت کے سیغے بلکل اپنے فیل جیسے عمل کرتے ہیں جیسے فیل معروف جو ہے زاربہ وہ ایک فائل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب زاربہ زیدن عمرن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا زاربہ نے اور عمرن کو نصب کس نے دیا زاربہ نے تو جیسے فیل اپنے فائل کو رفع دیتا ہے فیل معروف اور مفعول کو نصب دیتا ہے اسی طرح صفت کے سیغے جو ہیں وہ بھی اپنے فائل یا نائی فائل کو رفع دیں گے اور اپنے مفعول کو نصب دیں گے تو یہاں کیا ترکیب ہم کر رہے تھے زیدن زاربن عمرن پھر ترکیب کریں زیدن مرفو لفظان مبتدہ زاربن مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اب اس کے لئے فائل بھی چاہیے اور آگے عمرن تو منصوب ہے وہ تو فائل نہیں بن سکتا تو پھر اسی کے اندر ضمیر نکالیں گے کیونکہ فائل ضرور چاہیے فائل کے بغیر صفت کا سیغہ یا فیل نہیں آ سکتے تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کی طرف راجے ہے یہ ربط بھی آگیا شب جملہ کا مبتدہ کے ساتھ اور آگے عمرن منصوب لفظان مفعول بھی کس کے لئے زاربن کے لئے تو زاربن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر زید کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا زید پٹائی کرنے والا ہے یا یوں کو میں نے بتلایا تھا اس میں فائل کا ترجمہ کرنے والا اس کے ساتھ نہ کیا کریں یہ اچھا ترجمہ نہیں بنتا ہاں کہیں کہیں ایسا بھی موقع آئے گا جہاں اسی طرح ترجمہ کریں گے تو بات اچھی بنے گی لیکن عموماً اس کے بغیر ترجمہ کیا کریں زیدن زاربن عمرن زید عمر کی پٹائی کر رہا ہے اگر حال مراد ہے اور اگر ماضی کا ارادہ ہے ماضی کی بات کسی کی بتلائی آپ نے تو زید نے عمر کی پٹائی کی اور اگر آپ مستقبل کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی وہ کل پٹائی کرے گا تو ترجمہ کریں گے زید عمر کی پٹائی کرے گا تو یہ معلوم ہوا یہ عمرن مفعول بھی ہی ہے زاربن کے لئے زاربن عامل اور عمرن اس کے لئے مفعول بھی ہی بھئی اور کبھی اسی طرح اس زاربن کا فائل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے کیونکہ فیل کے لئے فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے اور وہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اگر اس میں ظاہر فائل آ گیا تو پھر ضمیر نہیں آئے گی اور اگر ضمیر آ گئی تو پھر اس میں ظاہر فائل نہیں آئے گا اور نیس فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتے ہیں فیل پر مقدام نہیں ہوتے تو اسی طرح صفت کے سیغے بھی ہیں صفت کے سیغوں کے لئے بھی فائل یا نائی فائل ایک ہی آئے گا ایک سے زیادہ نہیں ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اگر اس میں ظاہر آ گیا تو پھر ضمیر اس کے اندر نکالنے کی ضرورت نہیں اور اگر اس میں ظاہر آ گیا نہ آیا پھر فائل یا نائی فائل تو ضرور چاہیے پھر اسی کے اندر ضمیر نکال لیں گے اور جیسے فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے فیل پر کبھی مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں ان کا بھی فائل یا نائی فائل ان کے بعد ہی آئے گا ان پر مقدم نہیں ہو سکتا تو ابھی جو ہم نے ترکیب کی زیدن زاربن عمرن اس میں فائل کس کو بنایا ہوا ضمیر کو جو زاربن کے اندر چھپی ہوئی تھی کیوں کیونکہ آگے کوئی اس میں ظاہر فائل نہیں آ رہا تھا ہاں اگر ہم فائل اس میں ظاہر آگے لے آئیں زیدن زاربن ابوہ عمرن زیدن زاربن ابوہ عمرن تو اب ترکیب کیسے ہوگی زیدن مرفو لفظان مبتدہ زاربن مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل یہ زاربن کیوں مرفو ہے خبر ہے مبتدہ کی اور خبر مرفو ہوتی ہے اور ابو ابو مرفو لفظان مضاف یہ مرفو کیوں ہے یہ فائل بن رہا ہے زاربن کا ابو مرفو لفظان مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے مضاف کیسے کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر متصل لڑی ہوئی ہے اور جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے وہ آپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں کس کے ساتھ اسم کے ساتھ میں نے فیل اور خرف کی بات نہیں کی فیل کے ساتھ بھی ضمیر متصل آئے گی کبھی اور خرف کے ساتھ بھی ضمیر متصل آئے گی لیکن میں بات کر رہا ہوں صرف اسم کی جب اسم کے ساتھ ضمیر متصل آئے تو اس اسم کو بناو مضاف اور ضمیر کو بناو مضافون تو ابوہ مرفوع لفظان مضاف اور ہا ضمیر مجرور محلان مضافلہ مجرور کیوں کیونکہ مضافلہ ہے اور یہ ضمیر راجہ ہے زید کی طرف یہ ربط دے گی بھئی شب جملہ کو مبتدہ کے ساتھ تو ابو مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر یہ فاعل ہوا زاربن کے لئے اور آگے عام مران یہ منصوب مفعول بھی ہوا زاربن کے لئے تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا اب آپ کا کوئی ساتھی آپ پر اعتراض کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ زاربن کے اندر آپ نے ضمیر نہیں نکالی زاربن میں ہم نے پڑا ضمیر ہوتی ہے آپ نے ضمیر نہیں نکالی آپ کی ترقیب درستا نہیں ہے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ فاعل ایک ہی آ سکتا ہے اور وہ آگے اس میں ظاہر آ گیا اب اس کے اندر ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ضمیر نکال لی تو پھر ابوہو اس کے لئے فاعل نہیں بن سکتا بھئی تو آپ دیکھئے یہ زاربن ہے عامل اور یہ صفت کا صیغہ ہے اس میں فاعل ہے اور ابوہو اس کے لئے فاعل اور عامرن اس کے لئے مفعول تو یہ جو اس صفت کے صیغے ہیں اس کی جب اضافت کر دی جائے اپنے معمول کی طرف تو اس کو کہتے ہیں اضافت لفظیہ اس زاربن کی اضافت کر دو ابوہو کی طرف یا اس کی اضافت کر دو عامرن کی طرف توجہ ہے ابوہو بھی اس کا معمول ہے اس میں بھی یہ عمل کر رہا ہے رفع دے رہا ہے عامرن بھی اس زاربن کا معمول ہے کہ وہ اس کو نصب دے رہا ہے توجہ ہے تو یہ دونوں اس کے معمول ہیں زاربن کے اور زاربن صیغہ ہے صفت کا تو صفت کے صیغے کی جب آپ اضافت کر دیں اپنے معمول کی طرف اس کو کہتے ہیں اضافت لفظیہ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف اس کو کیا کہتے ہیں اضافت لفظی توجہ ہے جیسے کیسے کیا بن جائے گا ابوہو کی طرف اضافت کر دو ذرا زارب ابیہی زارب ابیہی کیونکہ زارب ہوا مضاف تو زارب ان سے تنوین گر جائے گی کیونکہ مضاف سے تنوین یا نون تسنیہ یا نون جمع ہو وہ گر جاتا ہے تو تنوین گر گئی اور ابیہی وہ مضافلے بن گیا اور مضافلے کیا ہوتا ہے مجرور اور ابیہی کس میں سے ہے اسماع ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیری آئے متقلم اور اس کا جر کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ تو اس لئے زارب ابیہی تو دیکھو یہ صفت کا سیغہ ہے جو مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف تو دیکھو یہ صفت کا سیغہ ہے مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف تو یہ جو زارب کی اضافت ہو رہی ہے ابی کی طرف یہ اضافت لفظیہ ہے اور یاد رکھنا اضافت لفظیہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں اور کوئی فائدہ نہیں لفظوں میں کیا تخفیف آئی زارب ان سے تنمین گر گئی زارب ان سے تنمین گر گئی یہ جو اضافت ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تنمین بھی گر جاتی ہے مضاف سے اور اگر نونے تسنیہ ہو وہ بھی گر جاتا ہے اور اگر نونے جمع ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے تو اضافت کی وجہ سے لفظ میں تخفیف آ گئی لفظ کی ادائیگی آسان ہو گئی کیونکہ تنوین نونے ساکن کا نام ہے اسی طرح نونے تسنیہ بھی ہے نونے جمع بھی ہے تو یہ سب ایک حرف گویا کم ہو گیا اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک حرف کم ہو جائے تو لفظ کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری اضافت معنوی ہے اضافت لفظی کی سے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف ابھی ہم نے اضارب کی اضافت کس کی طرف کی ابیہی کی طرف اگر اس کی اضافت عمر کی طرف کر دو تو بھی ایک ہی بات ہے زارب عمرین زارب عمرین اور ابوہو پھر اسی طرح مرفو رہے گا کیونکہ وہ فائل ہے بھئی تو اب بھی زارب صفت کا سیغہ ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف اپنے معمول کی طرف تو معمول چاہے فاعل ہو چاہے مفعول ہو دونوں میں سے جو بھی ہو تو سیغہ صفت کا ہے اور مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف اور یہ اضافت اضافت لفظی کہلاتی ہے اور اضافت لفظی کا اور کوئی فائدہ نہیں صرف یہ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو زیدن زاربن ابوہ عمرن ابوہ زارب کیلئے کیا تھا فائل اور عمرن کیا تھا مفعول تو یہ دونوں معمول تھے اور ان دونوں کی طرف کیسے اضافت ہوگی میں نے بتلا دیا ابوہ کی طرف اضافت کرو جو کہ فائل ہے تو فائل بھی معمول ہوتا ہے اس میں فائل کا تو زارب ابیہی اور مفعول کی طرف بھی اضافت کی مثال ہم نے کر لی مفعول کیا تھا زارب کے لیے عمرن تو کیا بن گیا اضافت کے بعد زارب و عمرن بن گیا دونوں کی مثال کر لی یہ دونوں معمول ہیں صفت کے سیغے کے یعنی اس میں فائل کے تو یہ بات یاد رکھنا یہ سمجھانے کے لیے دونوں مثالیں ہم نے کر لی ورنہ عموماً اس میں فائل کی اضافت مفعول کی طرف کی جاتی ہے اس میں فائل کی اضافت مفعول کی طرف کی جاتی ہے زارب عمر کی پٹائی کرنے والا اور فائل کی طرف عموماً اس میں فائل کی اضافت نہیں کی جاتی بات سمجھ میں آگئی تو برحال مثالیں ہم نے کرنی تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آجائے کہ معمول کون کون سے ہیں اور کیسے ان کی طرف اضافت ہوتی ہے فائل وہ بھی معمول ہوتا ہے صفت کے سیغے کا اور مفعول جو ہے وہ بھی معمول ہوتا ہے تو اس طرح ان کی طرف اضافت کی جائے تو وہ کیا کہلائے گی اضافت لفظیہ کہلائے گی بات سمجھ میں آگئی جیسے قرآن میں بھی اس کی مثال بھی ہے ہازا عارضن ممترونہ ہازا عارضن ممترونہ عارض کہتے ہیں بادل کو اور ممترونہ انترہ یمتروں کا معنی بارش برسانا ممترونہ یہ نامفعول ہے جو ہم پر کیا کرے گا بارش برسائے گا تو یہ وہ کفار نے بادل آتا ہوا دیکھا جس میں عذاب تھا تو وہ بادل دیکھ کر کہنے لگے ہازا عارضن ممترونہ تو یہ عارضن موصوف ہے اور ممترونہ اس کی صفت یہ ایسا بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا یہ ایسا بادل ہے جو ہم پر تو اس میں تو دراصل عذاب تھا لیکن وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو خوب کالا بادل ہے یہ خوب بارش برسائے گا دیکھو عارضن موصوف ہے اور ممترونہ یہ اس کی صفت ہے اب آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا عارضن تو ہے نکرہ اور ممترونہ یہ تو مضاف مضافلہ مل کر معرفہ بن گئے کیونکہ ممتر یہ نکرہ ہے اور نازمیر کی طرح مضاف ہے اور ضمیر معرفہ ہوتی ہے اور جو لفظ معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے تو جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھئی یہ ممتر صفت کا سیغہ ہے اس میں فاعل ہے بھئی اور یہ نہ اس کے لیے مفعول ہے اور تو یہ صفت کے سیغے کی اضافت ہو رہی ہے اپنے معمول کی طرف اور یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے ممتر سے تنمین گر گئی بس اور یہ ابھی بھی تقدیر انفصال میں ہے یعنی یہ ممتر کا لفظ جیسے اضافت سے پہلے نکرہ تھا ابھی بھی نکرہ کا نکرہ ہی ہے نہ اس میں تعریف آئی نہ اس کے اندر تخصیص آئی یہ صرف اس میں لفظوں کے اندر تخفیف آئی ہے تو یہ ابھی بھی نکرہ کا نکرہ ہے تو عارضن بھی نکرہ اور ممتر و نا کے اندر یہ جو ممتر کا لفظ آیا یہ بھی کیا ہے نکرہ ہے تو یہ اس کی صفت بن سکتا ہے یہ ہے اضافت لفظی بات سمجھ میں آ گئی جبکہ جو اضافت ایسی نہ ہو جو اضافت اس کے علاوہ ہو وہ سب اضافت مانویہ ہیں کونسی نہ ہو لفظیہ کسے کہتے تھے سیغہ صفت کا ہو اور مضاف اپنے معمول کی طرف یہ ہے اضافت لفظی اس کے علاوہ جتنی اضافتیں ہیں وہ اضافت مانوی ہیں اس میں پھر دونوں صورتیں آ گئیں یا تو سیغہ ہی صفت کا نہ ہو اور مضاف ہو رہا ہو غلام زیدین غلام صفت کا سیغہ ہے نہیں تو یہ اضافت مانویہ ہے یا سیغہ تو صفت کا ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو بھئی معمول کی طرف مضاف نہ ہو جیسے جیسے کریم البلد بھئی کریم البلد اب دیکھو کریم کا معنی ہے سخی سخی اور اس کی اضافت ہو رہی ہے البلد کی طرف کریم صفت مشبہ ہے بھئی اور اس کی اضافت ہو رہی ہے البلد کی طرف اور تو یہ اضافت فاعل یا مفہول کی طرف نہیں ہے فاعل یا مفہول کے علاوہ کی طرف ہے تو لہٰذا یہ اضافت معنوی ہوئی بھئی سیغہ صفت کا ہو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف یہ ہے اضافت لفظی اور اس کے علاوہ جتنی اضافتیں ہوں گی وہ کیا ہیں اضافت معنوی ہیں لہذا اس میں دونوں قسمیں داخل ہو گئیں یا تو جو مضاف ہے وہ سیرے سے صفت کا سیغہ ہی نہ ہو جیسے غلام زیدین یہ بھی کیا ہے اضافت معنویہ اور یا سیغہ تو صفت کا ہے لیکن اپنے معمول یعنی فاعل یا مفہول کی طرف مضاف نہیں ہے جیسے کریم البلدی کریم صفت مشبہ ہے صفت کا سیغہ ہے لیکن یہ اپنے معمول یعنی فاعل یا مفہول کی طرف یہاں مضاف نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی کریم البلدی شہر کا سخی یعنی شہر کا بڑا سخی جو ہے معنی سمجھ میں آگیا تو میں نے آپ کو بتلایا اضافت لفظیہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور تنوین یا قائم مقام تنوین یعنی نون تسنیہ اور نون جمع وہ گر جاتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں اس کا جبکہ اضافت معنی بیہ وہ کبھی تعریف کا فائدہ دے گی اور کبھی تخصیص کا فائدہ دے گی توجہ ہے یعنی اس کی وجہ سے کبھی لفظ مضاف جو ہے وہ معرفہ بن جائے گا اور کبھی تخصیص کا فائدہ دے گی یعنی وہ معرفہ تو نہیں بنے گا لیکن معرفہ کے قریب ہو جائے گا یعنی اس کے افراد کم ہو جائیں گے یعنی اس کا اشتراق کم ہو جائے گا بھئی جیسے دیکھو میں نے کہا غلام غلام نکرہ ہے اور اس کی میں نے اضافت کر دی زید کی طرف تو یہ اضافت لفظی ہے یا معنوی ہے معنوی ہے اور اس نے تعریف کا فائدہ دیا جب بھی نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کریں گے تو وہ تعریف کا فائدہ دے گی تو غلام تو نکرہ تھا لیکن زید تو معرفہ تھا اس کی طرف جب آپ نے غلام کی اضافت کی تو اس نے تعریف کا فائدہ دیا اور اب یہ غلام بھی معرفہ بن گیا تو غلام زیدین کے اندر غلام معرفہ بن چکا یہ اس وقت ہے جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کریں اور اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کریں تو پھر یہ تخصیص کا فائدہ دے گی یہ اضافت معنویہ جیسے غلام رجلین فرض کریں دنیا کے اندر بھئی دس لاکھ غلام ہیں ان میں سے پانچ لاکھ مردوں کے غلام ہیں اور پانچ لاکھ عورتوں کے غلام ہیں تو اب جب آپ نے کہا غلام تو کتنے احتمال دس لاکھ سب پہ بولا جا سکتا ہے لیکن جب آپ نے کہا غلام الرجلین تو عورتوں کے غلام نکل گئے تو کتنے احتمال رہ گئے پانچ لاکھ دیکھا یہ ہے احتمالات کا کم ہو جانا یہ کیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں تخصیص معرفہ تو نہیں بنا لیکن معرفہ کے قریب ہو گیا معرفہ تو ایک معین پر دلالت کرتا ہے تو یہ معرفہ تو نہ بنا لیکن اشتراک اس میں کم ہو گیا جب اشتراک کم ہوا تو معرفہ کے قریب ہو گیا تو اضافت لفظیہ وہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور اضافت معنویہ وہ معرفہ کی طرف اضافت ہو تو وہ تعریف کا فائدہ دے گی اور وہ نکرہ کی طرف اضافت ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دے گی تو اضافت معنویہ میں اصل مقصود جو ہوتی ہے وہ تعریف یا تخصیص ہوتی ہے لفظوں میں یہاں بھی تخفیف آئے گی لفظوں میں بھی تخفیف آئے گی غلام اضافت کی تو غلام سے تنمین گر گئی اسی طرح نونے تسنیہ یا جمع ہو تو وہ بھی گر جائے گا تو لفظوں میں بھی تخفیف آتی ہے لیکن اصل مقصود یہاں کیا ہوتا ہے کہ تعریف یا تخصیص مقصود ہوتی ہے جبکہ اضافت لفظیہ اس میں صرف لفظوں میں تخفیف آئی نہ تو تعریف آئی اور نہ ہی تخصیص کیا مثال ہم نے کی تھی زارب ابیہی یہ زارب کی اضافت کس کی طرف ہو گئی ابیہی کی طرف اور ابیہی یعنی ابی زیدن معرفہ ہے یا نقرہ ہے ابی زیدن یہ معرفہ ہے بھئی کیا ہے اب کی اضافت ہا زمیر کی طرف ہو رہی ہے اور زمیر معرفہ ہے تو اب بھی کیا بن گیا معرفہ تو زارب ابیہی تو یوں کہو زارب کی اضافت ہو رہی ہے ابیہی کی طرف اور وہ معرفہ ہے اور معرفہ کی طرف جب اضافت کی جائے تو وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے لیکن یہاں یہ تعریف کا فائدہ نہیں دے رہی یعنی جیسے اضافت سے پہلے زارب النکرہ تھا ابھی بھی اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہے توجہ ہے زارب کی اضافت میں کس کی طرف کر رہا ہوں ابھی ہی کی طرف لیکن یہ اضافت لفظیہ ہے معنویہ ہوتی تو پھر یہ تعریف کا فائدہ دیتی اور زارب کا لفظ بھی معرفہ بن جاتا لیکن یہ اضافت کونسی ہے اضافت لفظی اور یہ صرف تخفیف کا فائدہ دے رہی ہے تنوین گر گئی تنوین بھی گر جاتی ہے اور اگر نونے تسنیہ یا جمع ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں نہ یہاں تعریف آئی نہ تخصیص آئی اور یہ لفظ جیسے اضافت سے پہلے نکرہ تھا جیسے زاربن زیدن زاربن ابوہ عمرن تو زاربن اکیلا کیا تھا تو جیسے یہ پہلے نکرہ تھا ابھی بھی اسی طرح ہی ہے یعنی نہ اس میں تعریف آئی اور نہ تخصیص آئی تو یہ تقدیر انفصال میں ہے یوں فرض کر لو ابھی بھی الگ الگ ہی ہیں جیسے الگ ہوتے ہوئے اس میں نہ تعریف تھی نہ تخصیص تھی ابھی بھی یہ اس میں نہ تعریف ہے اور نہ تخصیص ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے دیکھئے بھئے کتاب پر اتنی زیادہ تفصیل میں نے بیان کی آگئے چونکہ اضافت معنویہ اور لفظیہ کا ذکر آ رہا ہے اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی دیکھئے بھئی کہتے ہیں جی کیسے عبارت پڑھیں گے ذرا پڑھو بھئی نہیں بھئی اسم کا حمزہ وصلی ہے گر جائے گا بے لسمی لام کے نیچے کسرہ پڑھو بھئی کہتے ہیں اچھا نیز میں نے آپ کو بتایا تھا اختصہ یہ فیلے لازم بھی ہے اور فیلے متعدی بھی تو یہاں پر بھی اسی طرح آپ اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں فیلے لازم بنا لیں جر کا داخل ہونا خاص ہے اور آپ چاہیں تو مجھول پڑھیں اور پھر دخول الجر کو نائی فائل بنا دیں تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں معنی ایک ہی رہے گا دونوں صورتوں میں اور جر کا داخل ہونا اسم کے ساتھ خاص ہے لئنہو اثر حرف الجر اس لئے کیونکہ یہ حرف جر کا اثر ہے ہاں بھئی ایک بات رہ گئی تھی وہ بھی سمجھ لیں تو یہ اضافت لفظیہ یہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور اضافت معنویہ تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اضافت معنویہ جو ہے اس میں حرف جر مقدر ہوتا ہے غلام زیدین اصل میں کیا تھا غلامون لے زیدین تو یہاں پر حرف جر مقدر ہوتا ہے اور وہ جو حرف جر مقدر ہو کبھی وہ لام ہوگا کبھی من ہوگا اور کبھی فی اگر مضافلے جو ہے وہ مضاف کے لئے جنس ہو تو پھر من مقدر ہوگا جیسے خاتم و فزتین چاندی کی انگوٹھی تو یہ خاتم کے لئے فزت جو مضافلے ہے وہ جنس ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ انگوٹھی کس جنس کی ہے چاندی کی ہے تو خاتم و فزتین یہ مضافلے جنس بیان کر رہا ہے کس کی مضاف کی تو اس جگہ پر پھر من مقدر ہوتا ہے اے خاتم من فزتین چاندی سے بنی ہوئی انگوٹھی اور اگر مضافلے مضاف کے لئے وقت ہو تو پھر وہاں فی مقدر ہوتا ہے کیونکہ وقت کے لئے ظرفیت کے لئے فی آتی ہے جیسے صالات اللیلی رات کی نماز اصل میں کیا ہے صالات فی اللیلی کیونکہ لیل جو مضافلے ہے وہ مضاف کے لئے وقت ہے تو یہاں کیا مقدر فی مقدر اور اگر ان دونوں کے علاوہ ہو یعنی مضافلے نہ تو مضاف کے لئے جنس ہو اور نہ اس کے لئے وقت ہو تو پھر وہاں لا مقدر ہوتا ہے جیسے غلام زیدین یہ زید غلام کی نہ تو جنس بیان کر رہا ہے اور نہ اس کے لئے وقت بھئی تو لہٰذا یہاں لا مقدر ہوگا غلامن لے زیدین تو اضافتِ معنویہ کے اندر حرفِ جر مقدر ہوتا ہے اضافتِ معنویہ میں حرفِ جر مقدر ہوتا ہے اور وہ کبھی لام ہوگا کبھی فی اور کبھی من اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَإِنَّ مَخْتُصَّ دُخُولُ الْجَرِّ بِالْإِسْمِ اور جر کا داخل ہونا اسم کے ساتھ خاص ہے لِأَنَّهُ أَسَرُ حَرْفِ الْجَرِّ فِي الْمَجْرُورِ بِهِ لَفْزًا وَفِي الْمَجْرُورِ بِهِ تَقْدِيرًا میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ جر اثر ہے حرفِ جر کا یہ جر اثر ہے حرفِ جر کا اور یہ حرفِ جر کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور اس کو جر مجرور کہتے ہیں جیسے بِزَعِدِن یہ با کیا ہے لفظوں میں موجود ہے اور کبھی حرفِ جر تقدیراً ہوتا ہے جیسے اضافتِ معنویہ میں ہے غُلَامُ زَعِدِن یہ زَعِدِن مجرور ہے لیکن یہ اثر ہے اس حرفِ جر کا جو یہاں مقدر ہے غُلَامُن لِزَعِدِن تو کبھی حرفِ جر لفظوں میں ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے جر مجرور اور کبھی حرفِ جر تقدیراً ہوتا ہے اور اس کو مضافلے کہتے ہیں اس کو جر مجرور نہیں کہتے تو یہ جو جر ہوتا ہے یہ اثر ہوتا ہے حرفِ جر کا چاہے وہ حرفِ جر لفظوں میں ہو چاہے تقدیراً ہو توجہ ہے یہ جر کس کا اثر ہوتا ہے حرفِ جر کا چاہے حرفِ جر لفظوں میں ہو چاہے تقدیراً ہو اور حرفِ جر صرف اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کا اثر جو جر ہے وہ بھی صرف کس میں ہوگا اسم میں اس لئے صاحب کافیہ نے آپ کو بتایا کہ جر اسم کا خاصہ ہے کیونکہ یہ اثر ہے کس کا حرف جر کا اور حرف جر کس کے ساتھ خاص اسم کے ساتھ تو اس کا اثر جر بھی اسم کے ساتھ خاص ہوگا آپ دیکھئے وہ کتاب پر کہتے ہیں وَإِنَّمَ اَخْتُصَّ دُخُولُ الْجَرِّ بِالْإِسْمِ کہ جر کا داخل ہونا اسم کے ساتھ خاص ہے لِأَنَّهُ اَسَرُ حَرْفِ الْجَرِّ کیونکہ یہ حرف جر کا اثر ہے کس میں فِي الْمَجْرُورِ بِهِ وہ جس کو جر دیا گیا ہے بِهِ اَيْ بِالْحَرْفِ الْجَرِّ وہ جس کو جر دیا گیا ہے حرف جر کے ذریعے لفظان بیعتبار لفظوں کے وَفِي الْمَجْرُورِ بِهِ اور وہ جس کو جر دیا گیا ہے بِهِ اَيْ بِالْحَرْفِ الْجَرِّ حرف جر کے ذریعے تقدیرا یعنی وہ حرف جر کیا ہے تقدیرا ہے کمافیل اضافت المانویتی جیسے کہ اضافت مانویہ میں ہے بات سمجھ میں آگئے جیسے اضافت مانویہ میں ہے تو یہ جر اثر ہوتا ہے حرف جر کا کس میں وہ جو مجرور ہے وہ جو مجرور ہے یہ اس میں حرف جر کا اثر ہوتا ہے اور یہ حرف جر کبھی لفظن ہوتا ہے اور کبھی تقدیرا ہوتا ہے لفظن ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں جار مجرور اور تقدیرا ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں مضاف اور مضافل ہے یہ اب ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لو یہاں ترجمہ بڑا مشکل ہے لہذا اس ترجمہ کو یاد رکھنا یہ آپ کو کام آئے گا یہاں ترجمہ ویسے کریں گے ترجمہ صحیح مشکل ہو جائے گا آپ کیلئے کرنا پھر دیکھو لئنہو اثر حرف الجر اس لئے کیونکہ یہ جر ہوتا ہے یہ حرف جر کا اثر ہوتا ہے فی المجرور بھی لفظن اس اسم میں جس کو جر دیا گیا ہے بھی اے بالحرف الجر لفظن وہ اسم جس کو حرف جر کے ذریعے جر دیا گیا ہے لفظن بہتبار لفظوں کے وفی المجرور بھی تقدیران اور وہ اس اسم میں جس کو جر دیا گیا ہے بھی اے بالحرف الجر تقدیران جس کو جر دیا گیا ہے حرف جر کے ذریعے تقدیران بھئی کما فی الاضافت المعنویتی جیسے کہ اضافت معنویہ کے اندر ہے وَدُخُولُ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيرًا يَخْتَصُ بِلْإِسْمِ اور حرف جر کا داخل ہونا لفظن یا تقدیران دونوں طرح جو ہے يَخْتَصُ بِلْإِسْمِ یہ خاص ہے اسم کے ساتھ کیوں؟ بھئی اسم کے ساتھ کیوں خاص ہے یہ حرف جر کا داخل ہونا ادھر دیکھئے کہتے ہیں اس لئے یہ آپ کو بتلائیں گے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ حرف جر کو وضع ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ فیل کے معنی کو اسم تک پہنچا دے حرف جر کو کس لئے وضع کیا گیا ہے؟ فیل کے معنی کو اسم تک پہنچا دے تو یہ اسم پر داخل ہوگا تو فیل کے معنی کو اسم تک پہنچائے گا ورنہ تو نہیں پہنچا سکتا تو کہتے ہیں وَدُخُولُ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيرًا يَخْتَصُ بِلْإِسْمِ اور حرف جر کا لفظاً یا تقدیراً داخل ہونا یہ خاص ہے اسم کے ساتھ لِأَنَّهُ مَوْزُوعٌ لِإِفْظَاءِ مَعْنَ الْفِعْلِ إِلَى الْإِسْمِ اس لئے کیونکہ اس کو وضع کیا گیا ہے کہ یہ پہنچا دے فیل کے معنی کو إِلَى الْإِسْمِ اسم تک کہاں تک پہنچا دے اسم تک عبارت پہ غور کر رہے ہیں کیسے پڑھیں گے لِأَفْظَاءِ مَعْنَ الْفِعْلِ إِلَى الْإِسْمِ تمام طلباء اسی طرح پڑھتے ہیں نہیں بھئی إِلَى الْإِسْمِ إِلَى الْإِسْمِ لام کو کھینچنا نہیں ہے لام کو نہیں إِلَى الْإِلَى الْإِسْمِ بھئی کس طرح بھئی یاد رکھو یہ ہمارے ہاں رائج غلطی ہے طلباء میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جو گردانیں ہم پڑھتے ہیں جو باب آتے ہیں باب افعال ہے باب افتعال ہے باب انفعال ہے وغیرہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان تمام بابوں کا حمزہ حمزہ وصلی ہے سوائے باب افعال کے باب افعال کا حمزہ قطعی ہے وہ درجہ عبارت میں نہیں گرتا باقی جتنے حمزہ ہیں وہ حمزہ وصلی ہیں وہ درمیان عبارت میں گر جائیں گے تو اب اس کو پڑھنا کیسے ہے پڑھنا کیسے ہے اس میں پھر طلباء پریشان ہوتے ہیں جیسے یہاں آیا الہ لسمی الہ لسمی اسم کا تو حمزہ وصلی ہے وہ تو گر گیا تو لام کو جر دیریا کیا پڑھیں گے لسمی لیکن یہ الہ کو کیسے پڑھنا ہے میں نے بتایا اس کو کیسے پڑھو گے الہ لسمی الہ لسمی الہ لسمی نہیں پڑھنا بلکہ الہ لسمی پڑھنا ہے تو یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہاں کس طرح پڑھنا ہے تو یاد رکھو اس کیلئے باب افعال کا ایک مصدر لےاؤ اور اس پر الہ لام بھی داخل کر دو مثلا اسلام اسلام کونسا سیغہ ہے مصدر ہے باب افعال کا اس کا حمزہ قطعی ہے یہ نہیں گرے گا اس پر ذرا الہ لام لےاؤ کیسے پڑھیں گے الاسلام الاسلام اب اس پر ذرا الہ داخل کرو الہ داخل کرو کیسے پڑھیں گے الال اسلام الہ 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 کے آخر میں تو علف تھا بھئی وہ جو ایہ سے بدل کر آیا ہے الہ لام کو میں کھینچ رہا ہوں کہ نہیں کھینچ رہا تو یہ علف ہے وہ علف کی در گیا جواب یہ کہ وہ اجتماع ساکنین سے گر گیا اجتماع کیسے الہ آگے کیا تھا الاسلام اس میں حمزہ وصلی گر گیا شروع کا الیف لام والا آپ کیا رہ گیا لام کے نیچے کسرہ آگیا لی اسلام آگیا لی اسلام اور آپ اس سے پہلے کیا لے آئے الہ تو الہ کے آخر میں کیا ہے الیف الیف ساکن ہے اور لی اسلام یہ لام اس کو جو حرکت دی ہے یہ عارضی حرکت ہے یا اس کی مستقل حرکت ہے یہ عارضی ہے اور عارضی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں تو یوں سمجھو گویا لام ابھی بھی ساکن ہے تو لام بھی ساکن اور ماں قبل میں الہ کا الیف آیا وہ بھی کیا ہے ساکن تو اجتماعی ساکنین آیا اور اجتماعی ساکنین جب آجائے اجتماعی ساکنین على غیری حد دی ہی تو اس میں اگر اول مدہ ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں گرا دیتے ہیں تو یہاں بھی اول الیف ہے مدہ ہے اس کو گرا دیں گے اور کیسے پڑھیں گے آل اسلام پر الہ داخل کرو اور پڑھو الال اسلام دیکھا وہ علف گر گیا الال الال نہیں پڑھ رہا میں بلکہ وہ علف گر چکا کیسے پڑھ رہا ہوں الال اسلام معلوم ہوا کہ الہ کو جب آگے ساکن کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کا علف گر جاتا ہے اس کا علف گر جاتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے الہ لسم کیا تھا عبارت لے افضائمان الفعلی الہ یہ تھا الاسم کیا تھا الاسم پھر اسم کا حمزہ تو وصلیت درجہ عبارت میں گر گیا کیا بن گیا الاسم لام کے نیچے کسرا پڑھو الاسم الاسم پھر اس پر الہ داخل ہوا تو یہ ال کا حمزہ بھی گر گیا ال کا حمزہ بھی اب کیا رہ گیا الہ لس میں رہ گیا الہ لس میں اب یہ لام متحرک ہے لیکن یہ حرکت اس کی عارضی ہے جب عارضی حرکت ہے تو اس کو کیا شمار کریں گے ساکن اور لام بھی ساکن اور ماقبل میں الہ کے آخر میں جو الیف آیا وہ بھی ساکن تو اجتماعی ساکنین آیا اور اجتماعی ساکنین آئے تو پھر کیا کرتے ہیں اگر وہ اول مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو اس الیف گر گیا تو کیسے پڑھیں گے الہ لس میں الہ جیسے بتانا میں یہ چاہتا ہوں اس طرح کا لفظ آ جائے کہ جس میں آپ لام کو حرکت دیتے ہیں حمزہ وصلی گر چکا ہے اور لام کو حرکت دے دی اب اس پر الہ آ گیا یا فی آ گیا تو اس کو ملا کر کیسے پڑھیں گے تو اس کو یاد رکھو الاسلام کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھ لینا جس طرح وہاں پڑھتے ہو اسی طرح یہاں بھی پڑھ دینا الاسلام پر الہ داخل ہوتا تھا تو کیسے پڑھتے تھے الالاسلامی معلوم ہوا الہ کے آخر کالف گر جاتا تھا تو یہاں پر بھی اسی طرح پڑھو الہ لسمی دیکھو آپ تیز پڑھ رہے ہیں سننے والے کو نہیں پتا چلے گا وہ سمجھے گا شاید الالاسمی پڑھ کر گیا ہے دیکھو میری عبارت ذرا سننا لِعفضَ اِمَانَ الْفِعْلِ الٰلِسْمِ دیکھا سننے والا سمجھ رہا ہے شاید میں نے الالاسمی پڑھا حالانکہ نہیں میں نے کیا پڑھا الالاسمی بات سمجھ بھی ہیں اسی طرح فی کو اس پر داخل کرو کیسے پڑھیں گے فیل اسمی پھر حمزہ وصلی پڑھ رہے ہو اسم کا ہاں ذرا فی کو اسلام پر لے الاسلام پر فی کو لے آو کیسے پڑھتے ہو فیل اسلام کیا تبدیلی آئی فی کی یا گر گئی فیل اسلام پڑھا آپ نے یا فیل اسلام دیکھا یا گر گئی اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گرا دو کیسے پڑھیں گے اگر الاسم پر فی داخل کرو ہاں فیل اسمی فیل اسمی طریقہ آ گیا جی دوبارہ ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں وَدُّخُولُ حَرْفِ الجَرْ لِلَفْزًا اَوْ تَقْدِيرًا يَخْتَسُ بِلِسْمِ اور حرفِ جَرْ کا لفظًا یا تَقْدِيرًا داخل ہونہ یہ خاص ہے اسم کے ساتھ لِأَنَّهُ مَوْزُوعٌ لِأِفْضَائِ مَعْنَ الْفِعْلِ الْإِلَى الْإِسْمِ اس لئے کیوں کہ حرفِ جَرْ کو وضع کیا گیا ہے کہ یہ فیل کے معنی کو پہنچا دے اسم تک فَيَنْبَغِيْ أَنْيَا دُخُولَ الْإِسْمَ تو مناسب یہ ہے کہ یہ اسم پر داخل ہو لِيُفْضِيَ مَعْنَ الْفِعْلِ إِلَيْهِ تاکہ یہ فیل کے معنی کو اس اسم تک پہنچا دے وَأَمَّلِ اِضَافَةُ الْلَفْضِيَّ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اے صاحبِ جامی آپ نے جو دلیل ذکر کی وہ آپ کے دعویٰ کے مطابق نہیں آپ نے جو دلیل ذکر کی وہ دعویٰ کے مطابق نہیں دعویٰ کیا تھا کہ جر خاص ہے اسم کے ساتھ توجہ ہے جر خاص ہے اسم کے ساتھ اور دلیل کیا ذکر کی کہ وہ جر جو حرف جر کی وجہ سے آتا ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہے اسم کے ساتھ تو وہ جر جو حرف جر کی وجہ سے نہ آئے ویسے آ جائے تو یہ دلیل اس کو تو شامل نہیں ہے بھئی جر دو قسم کا ہے ایک وہ جر جو کس کی وجہ سے آئے حرف جر کی وجہ سے اور ایک وہ جر ہے جو حرف جر کی وجہ سے نہ آئے تو دعویٰ کیا تھا کہ جر کس کے ساتھ خاص ہے اسم کے ساتھ اور آپ نے دلیل کیا دی کہ وہ جر جو حرف جر کی وجہ سے آئے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ ہر جر اسم کے ساتھ خاص ہے دعویٰ تو کیا تھا ہر جر کس کے ساتھ خاص ہے اسم اور دلیل کیا دے دی کہ وہ جر جو کس کی وجہ سے آئے حرف جر کی وجہ سے آئے وہ کس کے ساتھ خاص ہے اسم کے ساتھ حالانکہ دعویٰ تو یہ نہیں ہے دعویٰ تو ہے ہر جر جو ہے اسم کے ساتھ خاص ہے تو آپ کی دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں اشکال سمجھ بھی آیا کہ نہیں یاد رکھو اسم پر جر کبھی حرف جر کی وجہ سے آتا ہے کبھی اس کے علاوہ وجہ سے بھی جر آ جاتا ہے توجہ ہے اس کے علاوہ وجہ سے بھی جر آ جاتا ہے جیسے اضافت لفظیہ ہے جیسے اضافت لفظیہ کے اندر زارب ابیہی یا زارب نے جر دیا ابیہی کو اور یہاں کوئی حرف جر مقدر نہیں ہے تو یہ جر حرف جر کی وجہ سے آیا ہے یا اس کے علاوہ آیا ہے اس کے علاوہ تو دعویٰ یہ تھا کہ اسم کی خاصے ذکر ہو رہے ہیں اسم کے خاصوں میں سے ایک ہے جر کا داخل ہونا معلوم ہوا ہر قسم کا جر جو ہے وہ صرف کس پر داخل ہوگا اسم پر وہ اسم کے ساتھ خاص ہے فعل یا حرف میں نہیں آئے گا اور دلیل آپ نے کیا ذکر کی وہ جر جو کس کی وجہ سے آئے حرف جر کی وجہ سے وہ خاص ہے کس کے ساتھ اسم کے ساتھ تو دوسرے جر تو نکل گئے معلوم ہوا وہ تو اسم کے ساتھ خاص نہیں دلیل کے اندر وہ نہیں آ رہے دعویٰ تھا عام کہ ہر جر اسم کے ساتھ خاص ہے اور دلیل یہ دے دی کہ وہ جو جر حرف جر کی وجہ سے آئے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے تو اب اس کا جواب دینے لگے ہیں کہ بھئی دیکھو اضافتِ لفظیہ کے اندر جو جر آتا ہے وہ اگرچہ حرفِ جر کا اثر نہیں لیکن اضافتِ لفظیہ فرہ ہے اور اضافتِ معنویہ اصل ہے توجہ ہے اضافتِ معنویہ اصل ہے اور اضافتِ لفظیہ فرہ ہے تو جب اصل کے اندر جو جر آتا ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے تو فرہ کے اندر جو جر آئے وہ بھی کس کے ساتھ خاص ہونا چاہیے اسم کے ساتھ خاص ہونا چاہیے دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ہم نے جو پہلے دلیل دی تھی وہ اس جر کی تھی جو حرف جر کا اثر ہو اور دوسرا جر جو اضافت لفظیہ کی وجہ سے آئے اس کی دلیل اب ہم دے رہے ہیں کہ اضافت لفظیہ چونکہ فرہ ہے اضافت معنویہ کی تو اضافت معنویہ جو جر آتا ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے تو اضافت لفظیہ والا جر بھی اسم کے ساتھ خاص ہونا چاہیے ورنہ تو لازم آئے گا کہ فرہ مخالف ہے حالانکہ فرہ اصل کے مخالف نہیں ہوتی تو فرہ اصل کے مطابق ہوتی ہے اصل کے تابع ہوتی ہے اصل کے مخالف نہیں اور اضافت معنویہ والا جر تو صرف کس کے ساتھ خاص ہے اسم کے ساتھ اضافت لفظیہ والا جر بھی کس کے ساتھ خاص ہونا چاہیے اسم کے ساتھ ورنہ تو کیا لازم آئے گا کہ فرہ اصل کے مخالف ہو گئی اور یہ درست نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی باقی اضافت لفظیہ جو ہے یہ فراہ ہے اضافت معنویہ کی تو مناسب یہ ہے کہ اصل کی مخالفت نہ کرے اضافت معنویہ والا جر اسم کے ساتھ خاص ہے تو اضافت لفظیہ بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے یہ جر بھی کس کے ساتھ خاص ہونا چاہیے اسم کے ساتھ تو مناسب یہ ہے کہ یہ جو فراہ ہے یہ اصل کی مخالفت نہ کرے بی این اختصا یہاں سے مخالفت کی صورتیں ذکر کر رہے ہیں دو صورتیں ہو سکتی ہیں مخالفت کی ایک صورت یہ ہے اصل اصل سے مراد کیا ہے اضافت معنویہ اصل کا جر کس کے ساتھ خاص ہے اسم کے ساتھ تو فراہ کا جر بھی کس کے ساتھ خاص ہونا چاہیے اسم اگر ایسا نہیں تو پھر تو اصل کی مخالفت لازم آئے گی اور اصل کی مخالفت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اصل تو خاص تھا اسم کے ساتھ فراہ خاص ہو جائے فیل کے ساتھ یہ بھی کیا ہے مخالفت ہے اور ایک صورت یہ ہے مخالفت کی کہ اصل تو صرف اسم کے ساتھ خاص تھا اور فراہ جو ہے یعنی اضافت لفظیہ اس کی وجہ سے جو جار آیا وہ اسم میں بھی آ جائے اور فیل میں بھی آ جائے تو اس صورت میں تو فراہ اصل سے بھی بڑھ گئی فراہ اصل تو صرف کس کے ساتھ خاص اسم کے ساتھ اور فراہ اسم اور فیل دونوں میں ہے تو فراہ کا درجہ تو زیادہ ہو گیا اصل کا درجہ اعلی ہوتا ہے فراہ کا درجہ اعلی نہیں اور اگر فراہ دونوں میں پائی جائے پھر تو فراہ کا درجہ بڑھ گیا وہ تو اصل سے بھی بڑھ گئی بات سمجھ میں آگئی تو مخالفت کے کتنی صورت ہیں دو صورت ہیں توجہ سے سمجھو بھر چھوٹی سی باریک سی بات ہے لیکن سمجھ لو اس کو کیا کہا ہے انہوں نے کہ وہ جر جو کس کی وجہ سے آیا اضافتِ مانویہ کی وجہ سے وہ کس کے ساتھ خاص اسم کے ساتھ تو وہ جر جو کس کی وجہ سے آئے اضافتِ لفضیہ کی وجہ سے وہ بھی کس کے ساتھ خاص ہونا چاہیے اسم کے ساتھ تمعلوم ہیں وہ سارے جر اسم کے ساتھ خاص ہیں اگر ایسا نہیں ہوگا پھر تو فرہ کا مخالفت کرنا لازم آئے گا اصل کی کہ وہ اصل کی مخالفت کر رہی ہے اور اصل کی مخالفت کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت یہ کہ اصل تو خاص تھا اسم کے ساتھ فرہ کس کے ساتھ خاص ہو جائے فعل کے ساتھ یہ بھی مخالفت ہے اور اصل تو خاص تھا اسم کے ساتھ اور فرہ اسم اور فعل دونوں میں آ جائے یہ بھی کیا ہے مخالفت ہے تو دونوں نہیں ہونے چاہیے اصل کو فرہ کے مخالف نہیں ہونا چاہیے وہ فعل کے ساتھ خاص ہو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ فعل یا اسم دونوں میں پائی جائے یہ بھی نہیں ہونے چاہیے فرہ کو اصل کے موافق ہونا چاہیے اور اصل کے موافق ہو تو پھر یہ صرف کس کے ساتھ خاص ہوگی اسم کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ اِضَافَةُ الْلَفْضِيَّةُ فَهِيَ فَرْعُن لِلْمَعْنَوِيَّةِ تو اضافتِ لفظیہ جو ہے یہ فرہ ہے معنویہ کی فَيَنْ بَغِيَ اللَّهُ يُخَالِفَ الْأَصْلَ تو مناسب یہ ہے کہ جو فرہ ہے یہ مخالفت نہ کرے اصل کی بِأَنْ يُخْتَسَّ یہ باتصویریہ ہے مخالفت کی دونوں صورتیں ذکر کریں گے بِأَنْ يُخْتَسَّ بَأَنِ صورت کی یہ جو فرہ ہے یہ خاص ہو جائے بِمَا ما سے مراد ہے فیل اس فیل کے ساتھ يُخَالِفُ جو مخالف ہے ما دوسرا ما جو آیا اس سے مراد اسم ہے بات سمجھ میں آگے ما يُخَالِفُ میں جو ما آیا یہ کیا ہے فیل یہ عبارت مشکل ہے اس کو سمجھ لو ما يُخَالِفُ کے اندر جو ما آیا اس سے مراد ہے فیل اور آگے جو ما يختصو آ رہا ہے اس میں جو ما ہے اس سے مراد ہے اسم بِأَنْ يُخْتَسَّ بائیں صورت کے جو فراہ ہے یہ خاص ہو جائے بِمَا يُخَالِفُ اس چیز کے ساتھ خاص ہو جائے جو مخالف ہے کس چیز کے مخالف ہے مَا يَخْتَصُ بِهِ الْأَصْلُ وہ اسم جس کے ساتھ اصل خاص ہے تو کہتے ہیں بِمَا يُخْتَصَ بِمَا يُخْالِفُ مَا يَخْتَصُ بِهِ الْأَصْلَ بائیں صورت کے یہ جو فراہ ہے یہ خاص ہو جائے اس چیز کے ساتھ جو مخالف ہے اس چیز جس کے ساتھ اصل خاص تھی اعنی الفعلہ یعنی کہ فعل یہ ما یو خالفو کی تفسیر کر رہے ہیں کہ یہ خاص ہو جائے اس چیز کے ساتھ جو اسم کے مخالف ہے یعنی کہ فعل بھئی ما مراد اس سے کیا ہے ایک جگہ اسم مراد ہے ایک جگہ فعل تو ہم یوں کرتے ہیں ما یو خالفو میں ما کی جگہ فعل لے آئیں گے اور ما یختصو آگے آ رہا ہے اس کی جگہ اسم لے آئیں گے تو پھر عبارت واضح ہو جائے گی بائی صورت کہ یہ فرہ خاص ہو جائے اس فعل کے ساتھ جو مخالف ہے اس اسم کے جس کے ساتھ اصل یعنی اضافت معنویہ خاص تھی بات سمجھ میں آگے تو اعنی الفعلہ یہ ما یو خالفو کا مصداق بیان کر رہے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے فعل کہ یہ خاص ہو جائے فعل کے ساتھ خاص ہو جائے جو اسم کے مخالف ہے او یزید علیہی اس کا عطف یختصہ پہ کریں بیانی یختصہ دوسری صورت کیا ہے مخالفت کی دوسری صورت کیا تھی کہ دونوں میں پائی جائے یعنی فرہ اصل پر بھی بڑھ جائے وہی بیان کر رہے ہیں او یزید علیہی یا بائی صورت کہ یہ فرہ اصل پر بھی بڑھ جائے بیانی عمال اسما والفعلہ بائی صورت کہ یہ عصہ مورفل دونوں کو عام ہو جائے دونوں میں آ جائے بات سمجھ میں آ گئے تو حاصل کلام کیا ہوا حاصل کلام یہ ہوا کہ اے صاحب جامعی آپ کی دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں دعویٰ کیا تھا کہ ہر طرح کا جر وہ خاص ہے اسم کے ساتھ اور دلیل آپ نے یہ دی کہ وہ جر جو حرف جر کی وجہ سے آتا ہے وہ خاص ہے اسم کے ساتھ ایک جر جو ہے وہ حرف جر کے بغیر بھی تو آتا ہے جو اضافت لفظیہ میں آتا ہے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے ہم نے صرف دعویٰ کے ایک جو اس کی ابھی دلیل دی ہے کہ جر دو طرح سے آتا ہے کبھی حرف جر کی وجہ سے کبھی اس کے بغیر تو جو حرف جر کی وجہ سے آئے ہم نے ثابت کر دیا وہ خاص ہے اسم کے ساتھ تو جو حرف جر کے بغیر جر آتا ہے اس کی دلیل اب ہم آگے دینے لگے ہیں وہ دلیل یہ ہے کہ اضافت لفظیہ اور معنویہ میں سے اضافت معنویہ اصل ہے تو اضافت معنویہ کی وجہ سے جو جا رہا ہے وہ جب اسم کے ساتھ خاص ہے تو اضافت لفظیہ جو فرہ ہے اس کی وجہ سے جو جا رہا ہے وہ بھی خاص ہونا چاہیے اسم کے ساتھ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر لازم آئے گا کہ فرہ مخالفت کر رہی ہے اصل کی اور مخالفت کی دو صورتیں ہیں وہ دونوں اس میں آگئیں مخالفت نہیں ہونی چاہیے یہ بھی مخالفت ہے کہ اصل تو کس کے ساتھ خاص اسم کے ساتھ اور فرہ خاص ہو جائے فعل کے ساتھ یہ بھی مخالفت یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی مخالفت ہے کہ اصل تو خاص ہے اسم کے ساتھ اور فرہ اسم اور فعل دونوں میں آ جائے پھر تو فرہ کا درجہ اصل سے بڑھ جائے گا حالانکہ فرہ کا درجہ اصل سے زیادہ نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی لہٰذا اضافت لفظیہ وہ بھی خاص ہوئی اسم کے ساتھ تو اس کا جر بھی خاص ہو گیا اسم کے ساتھ تو دو ہی تو قسم کے جر تھے ایک حرف جر کی وجہ سے آتا تھا ایک اضافت لفظیہ کی وجہ سے ہم نے دلیل سے ثابت کر دیا دونوں اسم کے ساتھ خاص ہیں بھئی انہوں نے کیا کہا ایک اعتراض کا جواب دیا یہاں پر کہ آپ کی دلیل دعوے کے مطابق نہیں دعویٰ تو کیا تھا کہ جر اسم کا خاصہ ہے اور دلیل کیا دی کہ وہ جر جو حرف جر کا اثر ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہے اسم کے ساتھ خاص ہے تو وہ جر جو حرف جر کے بغیر آئے جیسے اضافت لفظیہ میں آپ کی دلیل اس کو تو شامل نہیں ہے تو اس کیلئے بقاعدہ الگ دلیل دی کہ اضافت معنویہ اصل ہے اور اضافت لفظیہ اس کی فرہ تو جب اصل جو ہے یعنی اضافت معنویہ اس میں جو جر آتا ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے تو چاہیے کہ اضافتِ لفظیہ میں جو جا رہا ہے وہ بھی کس کے ساتھ خاص ہونا چاہیے اسم کے ساتھ خاص ہونا چاہیے کیونکہ فرہ اصل کے موافق ہوتی ہے اس کے مخالف نہیں ہوتی یہ اتنی لمبی تقریر کرنا پڑی یاد رکھئے یہ جمہور کے مذہب پر یہ تقریر کرنا پڑی کیونکہ جمہور کے نزدیک جو ہے اضافتِ لفظیہ کے اندر جو جر آتا ہے وہاں حرفِ جر مقدر نہیں ہوتا وہ جر جو ہے حرفِ جر کا اثر نہیں ہوتا جمہور کے نزدیک بھئی اضافتِ معنویہ میں جو جر آئے وہ کس کا اثر ہوتا ہے حرفِ جر کا لیکن اضافتِ لفظیہ میں جو جر آئے وہ حرفِ جر کا اثر نہیں ہوتا تو یہ جمہور کے مذہب کے مطابق اعتراض ہوتا تھا اور صاحبِ جامی نے اس کا جواب دے دیا اگر صاحبِ کافیہ کا مذہب لیا جائے تو پھر تو نہ یہ اشکال ہوتا ہے اور نہ جواب دینے کی ضرورت ہے صاحبِ کافیہ کے نزدیک چاہے اضافتِ لفظیہ ہو چاہے اضافتِ مانویہ دونوں کے اندر جو جر آتا ہے وہ حرفِ جر وہاں مقدر ہوتا ہے جب دونوں میں حرفِ جر مقدر ہے تو دونوں اضافتوں میں جو جر آیا وہ کس کا اثر ہوا حرفِ جر کا اور حرفِ جر تو خاص ہے کس کے ساتھ اسم کے ساتھ تو وہ جر بھی کس کے ساتھ خاص ہوگا اسم کے ساتھ تو وہ دلیل دونوں کو شامل ہوئی تھیر اعتراض ہی نہیں بنتا بات سمجھیں کیونکہ دونوں جر کس کی وجہ سے آ رہے ہیں حرفِ جر کی وجہ سے تو جب حرفِ جر اسم کے ساتھ خاص ہے تو اس کا جر بھی کس کے ساتھ خاص ہوگا اسم کے ساتھ خاص ہوگا تو اگر صاحبِ کافیہ کے مذہب کو لیا جائے تو پھر تو یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا اور اتنا جواب دینے کی ضرورت ہے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح آگے دیکھئے وَمِنْهَا دُخُولُ التَّنْوِينِ اور اسم کے خاصوں میں سے ایک جو ہے وہ تنمین کا داخل ہونا ہے بِاقْسَامِهِ اپنی تمام قسموں کے ساتھ اپنی تمام قسموں کے ساتھ بھئی یاد رکھو یہ آپ کو بتلائیں گے کہ تنمین کی پانچ قسمیں ہیں آگے حروف کی بحث جب آئے گی وہاں تنمین کے بارے میں تفصیل بیان کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ تنمین پانچ قسم پر ہے ایک تنمینِ تمکن ہے ایک تنمینِ تنکیر ہے ایک تنمینِ عوض ہے ایک تنمینِ مقابلہ ہے اور ایک تنمینِ ترنم ہے یہ پانچ قسمیں ہیں ان میں سے جو تنمینِ ترنم ہے وہ عام ہے وہ اسم کے ساتھ بھی جڑتی ہے فیل کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی یہ اشعار میں استعمال ہوتی ہے ایک بات عام کلام میں کی جائے اور ایک شیر میں کی جائے دیکھو شیر کے اندر جو بات کی جائے اس کا لطف ہی بڑھ جاتا ہے بھئی تو وہاں پر آخر میں کبھی تنمین لے آتے ہیں چاہے آخر میں فیل آ رہا ہو چاہے حرف ہو چاہے اسم ہو تنمین لے آتے ہیں ترنم کے لئے کس کے لئے ترنم کے لئے آواز کو لمبا کرنے کے لئے اور نیز نون آیا نون کی ادائیگی کے وقت گھنہ کیا جاتا ہے ناک میں آواز لے جاتے ہیں اور آواز کو لمبا کیا جاتا ہے تو وہ ترنم کے لئے ایک تنمین لائی جاتی ہے وہ عام ہے اسم فیل حرف سب میں آتی ہے جبکہ باقی چار قسم کی جو تنمینیں ہیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں کون کون سی ایک تنمین تمکن ہے ایک تنمین تنکیر ہے ایک تنمین عوض ہے اور ایک تنمین مقابلہ تنمین تمکن جو ہے اسم متمکن پر آتی ہے آپ نے پڑا ہے اسم دو قسم پر ہے ایک اسم متمکن ایک غیر متمکن اسم متمکن معرب کو کہتے ہیں اور غیر متمکن مبنی کو کہتے ہیں توجہ ہے یہ ضمیرِ اسماء اشارہ اسمائی موصولہ یہ ممنیات ہے ان کو غیر متمکن کہتے ہیں اور یہ جو مغرب کی سولہ قسمیں آپ نے پڑی ہیں اعراب کے اعتبار سے یہ سب کیا ہیں یہ اسم متمکن ہیں یہ اعراب کو جگہ دیتے ہیں تمکن کا معنی قادر ہونا تمکن کا کیا معنی قادر ہونا تو یہ بھی اسم قادر ہیں اعراب کو جگہ دینے پر اور باقی وہ غیر متمکن وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اعراب کو جگہ دے دیں اور یاد رکھو اسم کے اندر اصل ہے معرب ہونا مبنی اسم ویسے نہیں ہوتا اس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت آ جائے تو وہ مبنی بنتا ہے اور مبنی الاصل تین چیزیں ہیں مبنی الاصل تین چیزیں ہیں فیل ماضی فیل عمر اور تمام حروف تو دیکھو اس میں اسم ایک بھی نہیں ہے فیل ماضی ہے فیل عمر ہے اور تمام حروف تو اسم ایک بھی نہیں ہے تو مبنی الاصل یہ تین چیزیں ہیں تو اسم کے اندر اصل ہے معرب ہونا ہاں اگر کسی اسم کی ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ مشابہت آ جائے تو پھر وہ بھی کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا اور اس کو پھر اسم غیر متمکن کہیں گے تو اسم کے اندر اصل معرب ہونا ہے تو یہ جو تنمین تمکن ہے یہ بتلاتی ہے کہ یہ اسم متمکن ہونے میں بڑا پکا ہے متمکن ہونے میں بڑا پکا ہے یعنی اپنی اصل پر باقی ہے تنمین کو جگہ دے رہا ہے تو یہ یعنی اسم اپنی اصل پر ہے اور اسم میں اصل بھی کیا ہے متمکن ہونا ہے غیر متمکن ہونا نہیں ہے تو تنمین تمکن یہ بتلاتی ہے کہ یہ اسم متمکن ہے یعنی اپنی اصل پر ہے اور ایک ہے تنمین تنکیر بھئی تنمین تنکیر جو ہے وہ نکرہ پر آتی ہے اور یہ صرف اسم فیل میں آتی ہے کس میں آتی ہے اسم فیل میں آئے گی یہ زیدن غلامن وغیرہ پر جو تنمین آتی ہے یہ تنمین تمکن ہے بھئی یہ تنمین تمکن ہے بھئی اور یہ جو اسم فیل میں تنمین آتی ہے یہ تنکیر کے لیے ہے جیسے دیکھو آپ نے اسم فیل پڑا تھا گزشتہ سبق میں صح بھئی صاد اور گولہا ہے صح یہ اسم فیل ہے اور یہ بغیر تنمین کے ہو تو یہ معرفہ ہے اور تنمین کے ساتھ ہو صحن تو یہ نکرہ ہے صح بغیر تنمین کے معرفہ اور صحن تنمین کے ساتھ ہو تو یہ نکرہ تو یہ تنمین تنکیر کے علامت ہے اسم فیل کے اندر بھئی تو عام اسم کے اندر جو تنمین آتی ہے وہ تنمین تمکن ہوتی ہے بھئی اور یہ اسم فیل کے اندر جو تنمین آتی ہے یہ تنمین تنکیر ہے صح کا معنی ہے خاموش ہو جاؤ اس وقت یعنی اس وقت خاموش ہو جاؤ تو یہ معرفہ ہے معرفہ یعنی اس وقت خاموش ہو جاؤ خاص وقت کے اندر خاموش ہو جاؤ اسی وقت میں اور اگر صحن ہو تو اس کا معنی ہے کسی وقت خاموش ہو جاؤ صحن یعنی کبھی تو خاموش ہو جاؤ کبھی تو خاموش ہو جاؤ تو وہ تنکیر کے لئے ہے یا جبکہ بعضوں نے یہ فرق کیا کہ صح کا معنی ہے یہ جو بات ابھی تم کر رہے ہو بس خاموش ہو جاؤ اس کو چھوڑ دو تو ہر چیز سے خاموش کرنا مراد ہے یا خاص بات سے خاص بات سے تو یہ معرفہ ہے اور ایک ہے صح مطلب ہر بات چھوڑ دو بلکل خاموش ہو جاؤ تو دیکھو یہ عام ہے اس میں ہر بات سے معنی کیا جا رہا ہے تو صح جب بغیر تنمین کے ہو تو یہ اس میں فعل ہے معرفہ یعنی ابھی خاموش ہو جاؤ یا اس بات سے خاموش ہو جاؤ اور صحن ہو تنمین کے ساتھ تو معنی یہ ہے ہر بات سے خاموش ہو جاؤ یا کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ یہ معنی ہے اور تیسری ہے تنمین عوض تنمین عوض وہ ہے جو مضافلے کے عوض میں آئے جو کس کے عوض آئے مضافلے کے عوض آئے جیسے آپ جانتے ہیں کہ کل کا لفظ ہمیشہ مضافلے چاہتا ہے کل کا معنی سارا بھئی کس چیز کا سارا آگے مضافلے چاہیے بھئی تو یہ ہمیشہ مضافلے چاہتا ہے لیکن کبھی کبار اس کے مضافلے کو حضف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض کل پر تنمین لے آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں جب بھی عبارت کے اندر کل تنمین کے ساتھ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ جو تنمین ہے یہ عوض ہے مضافلے سے اے کل واحد ہر ایک یا جیسے حین ازین کے اندر ہے حین ازین حین ازین یا یوم ازین یہ تنمین یوم ازین یہ جو آخر میں تنمین آ رہی ہے یہ عوض ہے مضافلے سے آگے مضافلے تھا پورا جملہ حین از کانا کزا تو وہ کانا کزا پورا جملہ تھا مضافلے از تھا مضاف اور پورا جملہ تھا مضافلے اس پورے جملے کو حضف کیا اور اس کے عوض از پر تنمین لے آئے اسی طرح یوم از اصل میں کیا تھا یوم از کانا کذا تو یہاں پر بھی از مضاف تھا اور کانا کذا مضافن مضافلے کو حضف کیا اور اس کے عوض از پر تنمین لے آئے تو یہ ہے تنمین عوض جو مضافلے کے عوض آتی ہے اور ایک ہے تنمین مقابلہ تنمین مقابلہ وہ ہے جو جمع مونس سالم میں آتی ہے مسلماتن اور مسلماتین آپ نے پڑھا ہے کہ اس پر نصب بھی کسرہ کی شکل میں آتا ہے مسلماتن کبھی نہ پڑھنا بھئی مسلماتن یا مسلماتین پڑھیں گے اس کا نصب بھی کسرہ کی شکل میں آتا ہے نصب میں بھی پڑھیں گے مسلماتین اور جر میں بھی پڑھیں گے مسلماتین تو یہ جو تنمین آ رہی ہے جمع مونس سالم پر علماء نحف فرماتے ہیں کہ یہ تنوین مقابلہ ہے تنوین مقابلہ یعنی جو دوسرے کے مقابلے میں اس کو دی گئی ہے دیکھو مسلمات کے اندر یہ جو تا ہے یہ تانیس کی علامت ہے اسی طرح اس کے مقابلے میں جمع مذکر سالم ہے اس میں جو واؤ ہے وہ جمع مذکر کی علامت ہے مسلمونہ میں وہ مسلمونہ حالت رفعی میں اور مسلمینہ حالت جری میں تو یہ وہ اور یا یہ جمع مذکر کی علامت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نون بھی ساتھ جوڑا گیا ہے ایک نون بھی ساتھ جوڑا گیا اور یہ نون تنوین کا قائم مقام ہے جیسے اضافت کے وقت تنوین گر جاتی ہے یہ بلا نون بھی گر جاتا ہے غلام تنوین ہے اضافت کرو غلام زیدن تنوین گر گئی مسلمونہ نون ہے اضافت کرو مسلمون مصرین نون کیا ہوا گر گیا تو یہ نون تنوین کا قائم مقام تو وہ اور یا جو آئے مسلمونہ اور مسلمینہ میں یہ جمع مذکر کی علامت ہیں اور یہ جو نون آخر میں آیا یہ تنوین کے قائم مقام اس کو دیا گیا جب اس کو تنوین کے قائم مقام نون دے دیا گیا تو مسلماتین اس کے اندر بھی آخر میں تا جو ہے وہ تانیس کی علامت ہے تو اب یہ اس کے مقابلے میں ہے تو پھر اس کو بھی مقابلے کے طور پر تنوین دے دی گئی بات سمجھ میں آگئی تو کل کتنی قسم کی تنوین پانچ اس میں سے تنوین ترنم کے علاوہ باقی چاروں وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں تنوین تمکن بھی تنوین تنکیر بھی تنوین عوض بھی اور تنوین مقابلہ بھی تو کہتے ہیں وَمِنْهَا دُخُولُ تَنْوِينِ بِعَقْسَامِهِ اور اسم کے خاصوں میں سے تنوین بھی ہے بھی اقسامی ہی اپنی تمام قسموں کے ساتھ اِلَّا تَنْوِينَ تَرَنُّمِ سوائے تنوین ترنم کے وَسَيَجِئُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ اِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَعْرِیفُهُ اور عن قریب آ جائے گی کتاب کے آخر میں اِنشَاءَ اللَّهُ تَعْرِیفُهُ اس کی تعریف تعریف ہو فاعل ہے سَيَجِئُ کے لئے یہ مرفوع ہے کیا آ جائے گی کتاب کے آخر میں تعریف ہو اس تنوین کے تعریف بھئی تو کہتے ہیں وَسَيَجِئُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ انشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَعْرِیفُهُ وَبَيَانُ اَقْسَامِهِ اور عن قریب کتاب کے آخر میں انشَاءَ اللَّهُ تَنْوِينَ کی تعریف آ جائے گی وَبَيَانُ اَقْسَامِهِ اور اس کی اقسام کا بیان بھی آ جائے گا عَلَى وَجْهِ اِن ایسے طریقے پر کہ يَظْهَرُ جِهَةُ اُخْتِسَاسِ مَا عَدَى تَنْوِينِ تَرَنَّمِ بِهِ کہ جس سے ظاہر ہو جائے گا کیا ظاہر ہوگا بھئے ادھر دیکھئے میں نے بتایا تنوین کی پانچ قسمیں ہیں چار قسمیں اسم کے ساتھ خاص ہیں اور ایک قسم اسم کے ساتھ خاص نہیں تو چار قسمیں اسم کے ساتھ خاص کیوں ہیں یہ بھی آ جائے گا اور ایک قسم اسم کے ساتھ خاص کیوں نہیں ہے یہ بھی آ جائے گا تو معلوم ہوا چار قسموں کا اختصاص اسم کے ساتھ کیوں ہے وہ بھی آ جائے گا اور ایک قسم کا عادہ میں اختصاص کیوں ہے وہ بھی آ جائے گا اب ذرا ترجمہ غور سے سننا بھئے تو کہتے ہیں وَسَيَجِئُ فِي آخرِ الْكِتَابِ انشاءاللہ تعالیٰ تَعْرِفُهُ وَبَيَانُ اَقْسَامِهِ اور انشاءاللہ کتاب کے آخر میں عن قریب اس تنوین کی تاریخ بھی آ جائے گی اور اس کی تمام اقسام کا بیان بھی آ جائے گا على وجہ ایسے طریقے پر کہ یَظَهَرُ جِهَتُ اخْتِصَاصِ مَا عَدَى تَنْوِينِ تَرَنُّمِ بِهِ کہ جس سے جس سے ظاہر ہو جائے گا کیا ظاہر ہوگا جِهَتُ اخْتِصَاصِ مَا عَدَى تَنْوِينِ تَرَنُّمِ بِهِ اَيْ بِلِسْمِ ترجمہ آخر سے ہوگا ظاہر ہو جائے گا کیا ظاہر ہوگا اسم کے ساتھ تنمینِ تَرَنُّمِ کے علاوہ کے اختصاص کی جہت تنمینِ تَرَنُّم کے علاوہ اور جو تنمینے ہیں ان کا اختصاص اسم کے ساتھ کیوں ہے وہ بھی وجہ آ جائے گی وجہتُ عَدَمِ اختصاصِ تَنمینِ تَرَنُّمِ بِهِ اور اس کا ترجمہ بھی آخر سے بھی ہی اور اسم کے ساتھ تنمینِ تَرَنُّم کے عَدَمِ اختصاص کی جہت بھی ظاہر ہو جائے گی بات سمجھ میں آئی ترجمہ پھر دیکھو علا وجہ ایسے طریقے پر یا ظہر اکے ظاہر ہو جائے گا کیا ظاہر ہوگا اسم کے ساتھ تنوین ترنم کے علاوہ کے اختصاص کی جہت اور وجہ بھی ظاہر ہو جائے گی وجہ تو عدم اختصاص تنوین ترنم بھی ہی اور اسم کے ساتھ تنوین ترنم کے اختصاص نہ ہونے کی جہت بھی اور وجہ بھی ظاہر ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام